اب تک ہم منفی نمبروں کے بارے میں کافی کچھ سمجھ چکے ہیں کہ منفی نمبر ہوتے کیا ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے وہ کس طریقے سے مضبط نمبروں کا الٹ ہیں یہ سب باتیں تو ہم کر چکے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں منفی بائی منفی کی یہ منفی بائی منفی کا کیا مطلب ہے یعنی کہ کوئی منفی نمبر جب ایک اور منفی نمبر کے ساتھ ضرب ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے بائی بات یہ ہے کہ اگر ہم کبھی بھی کسی مضبط نمبر کو کسی منفی نمبر سے ضرب دیتے ہیں تو ہمارا جواب منفی آتا ہے لیکن جب ہم کسی منفی نمبر کو منفی نمبر سے ضرب دیتے ہیں تو جواب مضبط آتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ بات ہم دیکھیں گے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک مثال اپنے سامنے لے لیتے ہیں کہ جب ہم دو کو تین سے ضرب دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ دو اور تین آپس میں ضرب ہو رہے ہیں تو اس کا کیا جواب ہوتا ہے بائی دو کو ضرب کرنا تین سے اس کو سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ دو تین مرتبہ جمع ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ تین دو مرتبہ جمع ہو رہا ہے تین جو ہے وہ دو مرتبہ جمع ہو رہا ہے تو یہ والی چیز جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ دو جو ہے وہ تین سے ضرب ہو رہا ہے اور دوسری بات ہے کہ تین جو ہے وہ دو سے ضرب ہو رہا ہے دونوں صورتوں میں ہمارا جواب چھے ہی آتا ہے دونوں صورتوں میں ہمارا جواب آئے گا چھے ٹھیک ہے جی یہ بات تو ہو گئی اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں منفی دو کو تین سے ضرب کرنا ہو اگر ہمیں منفی دو کو تین سے ضرب کرنا ہو اس تین کو ہم الگ رنگ میں لکھ دیتے ہیں ایسے یہ ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ منفی دو تین بار لکھا جا رہا ہے تو منفی دو منفی دو منفی دو اور یہ جو ہے یہ تین سے ضرب ہونے کے برابر ہے یہ ظاہری بات ہے منفی چھے پہ آئے گا اور اگر ہم اس کو تین کے نظریے سے دیکھیں تو تین تو ویسے ہی آنا چاہیے مضبط طور پر کہ یہ مضبط لکھاوا تھا بلکل ایسے یہاں نہیں لکھتے یہ تو بات ہے کہ تین ہی لکھاوا ہے لیکن یہ ضرب ہو رہا ہے منفی دو سے منفی دو سے تو دو بار تو ہم نے لکھ دیا منفی کا نشان ہم نے نہیں لگایا تو وہ منفی کا نشان اب ان کے اوپر لگ جائے گا یہاں پہ منفی کا نشان آ جائے گا یہاں پہ بھی منفی کا نشان آ جائے گا تو دو بار لکھنے سے دو سے ضرب ہو رہا ہے اور منفی کا نشان کا مطلب منفی دو سے ضرب ہو رہا ہے ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جواب آ رہا ہے چھے لیکن اس بار منفی چھے کیونکہ منفی دو اور تین آپس میں ضرب ہو رہے تھے تو یہاں ہمیں تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں مضبط اور منفی نمبر جب آپس میں ضرب ہوتے ہیں تو جواب منفی میں آتا ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں منفی ہوتے ہیں یہ دو بھی منفی ہے اور یہ تین بھی منفی ہے تو کیا ہوگا بھائی یہ ہمیں دیکھنا ہے اس کے لئے ہم پہلے دو کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے پہلے تین بار دو لکھ دیں گے اس بار ہم منفی دو لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ منفی دو ہے تو دو دو اور یہ منفی دو یہ ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے جی اب یہ کس سے ضرب ہو رہا ہے بھائی یہ ضرب ہو رہا ہے منفی تین سے منفی تین سے تو تین کی وجہ سے ہم نے تین بار لکھ دیا تو یہ تین تو ہم نے استعمال کر لیا تین بار منفی دو لکھ کے لیکن اس تین کا جو یہ منفی کا نشان ہے یہ اگر ہم لگاتے ہیں یہاں یہاں اور یہاں تو منفی اور منفی آپس میں مل کر مضبط ہو جائیں گے جی یہ آپس میں مل کر مضبط ہو جائیں گے تو یہ بھی مضبط دو ہو گیا یہ بھی مضبط دو ہو گیا یہ تینوں مضبط ہو جائیں گے اور اس وجہ سے ہمارا جواب جو ہے وہ مضبط چھے آتا ہے مضبط چھے اس کو ہم تین کی نظر سے بھی اگر دیکھ لیں تو وہی بات ہے ہم اس کو تین کی نظر سے بھی لیکھ لیتے ہیں یہ چھے ہٹا کے تو تین کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو بار منفی تین لکھنا ہے کیونکہ دو سے ضرب ہو رہا ہے اور دو سے ضرب ہونے کی وجہ سے دو بار منفی تین لکھا جا رہا ہے لیکن یہ صرف دو سے ضرب نہیں ہو رہا یہ ضرب ہو رہا ہے منفی دو سے یہ ضرب ہو رہا ہے منفی دو سے تو اس کی وجہ سے ہم نے دو تو لکھ دیا لیکن منفی کا نشان نہیں ڈالا اب منفی کا نشان جب ہم نے ڈال گیا تو ادھر پھر سے منفی منفی آگئے تو یہ دونوں منفی آپس سے مل کر مضبط ہو جاتے ہیں یہ آپس سے مل کر مضبط ہو جاتے ہیں منفی ہوتا کیا ہے منفی جب ایسے کوسین کے باہر لکھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جو بھی کوسین کے اندر ہے اس کے نشان کو آپ الٹ کر دیں تو یہاں اندر اگر مضبط کا نشان ہوتا جیسے یہاں پہ تھا تو اس نے اس کو الٹ کر کے منفی کر دیا تب ہی منفی چھے آ گیا اب یہاں پہلے سے منفی کا نشان تھا تو باہر جب کوسین کے منفی کا نشان ہوگا تو وہ اندر کوسین کے منفی والے نشان کو اُلٹ کر کے مضبط کر دے گا تو ادھر بھی وہی کام ہوا کہ یہ مضبط تین اور یہ مضبط تین ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا جواب آ گیا مضبط چھے تو امید ہے اس کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں ہم جب منفی بائی منفی کرتے ہیں تو جواب مضبط آتا ہے موسیقی